رازدھانے کے سکول کالجز میں کامن ویلٹ گیمز کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں مگر ڈلی والے گیمز دیکھنے کے لیے دلی ویلٹ گیمز دیکھنے کے لیے دلی اور انسی آر کے سکول کالیج اور وشبیدیالہ اب ستروں اکٹوبر کو کھلیں گے اس لمبی چھٹی کا لطف اٹھانے کے لیے لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے جن کو دفتر سے چھٹی نہیں ملی وہ اپنے پریواد کو دلی سے باہر گھومنے دیج رہے ہیں ٹریویل ایجنٹس کے پاس بوکنگ کی لمبی لسٹ سیار ہے کومن ویلت گیمز کے دوران جو ابھی تک ہمارا ایسٹیمیٹ ہے لاسٹ ایر اسی پیریڈ میں جو لوگ بوکنگ بہر آئی تھی اس کے مقابلے کیونکہ یہاں پر چھٹی ہے اور کومن ویلت گیم ہے تو کوئی دس پندرہ پرسنٹ جالا لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں لوگ ہیں جو شلنکہ جاتے ہیں اس میں ڈیفنیٹلی بڑت ہوئی ہے جو کی 70 سے 80% ہے پچھلے سال سے کومن ویلت گیمز کے چلتے سڑکوں پر جان دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کی وجہ سے کبھی کبھا سچ میں کبھی کبھا ایسے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے لوگ چھٹیاں پلان کر رہے ہیں ٹریویل ایجنٹس کو دلیواروں کے موٹ کا حساس تھا اسی لیے تمام آفرز لوگوں کی سامنے ہیں جو یہ بھاری ہے تو دنیا کا کون کونہ زور نہیں ہاں پروگرام بنایا ہے ملیسیہ سنگاپور جا رہے ہیں اور تھوڑا بچوں کو ادھر کھوما بھی لائیں گے یہاں پہ تو کئی نکلنے لائکھیں اتسی بھیڑ ہے اور ہر جگہ وہ بلو لین میں جانے کا چکر ہے اور چیٹینٹی دینی پڑے گی اسے بڑیاں بہار ہی نکل جائیں میرے بچوں ہیں تھوڑے بڑے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ نکلنا ہے گھومنے کے لیے تو یہاں دلی میں نکلنے میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لین میں چوزیس آئی کر دیا ہے تو اس میں اگر ہم بلو لین میں چلے جائیں گے تو ہمیں دو ہزار روپے پینالٹی دینی پڑے گی تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں پینالٹی دینی ہے کوہن ویلز گیمز کے دوران دلی میں ٹوریزم بڑھنے کی امیلی تھی لیکن ان گیمز کی وجہ سے دیش کے دوسرے شہروں میں پریٹکوں کی سنٹ اپ بڑھ جائے گی جوتی محلاوت تینی بی ڈلی